امران خان کو تو ہمیشہ سے لیڈے چاہے وہ کرکٹ ہو جائے چاہے جو بھی شاکت خانہ موج ہے اس کو کون نہیں جانتا نواز شریف اگرہ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا آنے والے انتخابات میں امران خان صاحب آئیں گے اقتدار میں انشاءاللہ میں پاکستان بچانے آئی ہوں اور اپنے امران خان کا ساتھ دینے آئی ہوں وہ ایک لالچی نہیں ہے وہ چور نہیں ہے وہ امین ہے وہ صادق ہے اس کے لئے ہم کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ہماری جان بھی حاضر ہے ہم چاروں عورتیں ہی آئی ہیں خالی اور بہت اچھا ماحول ہے ہم اپنے لیڈر کے پیچھے آئے ہیں اس کی آواز پر لبیک کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ ہم نے جو غلامی کر لی ہے وہ کر لی ہے لیکن ہمارے بچے دیکھیں کہ ان کو مزید جن کی غلامی ہم نے کیا ان کے بچوں کی غلامی ہمارے بچے نہ کر سکے اپنے لیڈر کے لئے آئے ہیں جی ایک سکر کیا ہے کیا پیغام دے گیا ہے بس اس کو یہی کہیں گے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں چاہے آسٹریلیا اور پاکستانوں ہم لوگ وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارا سیمٹین کو بھی وہاں پہ پروٹیسٹ ہے میرے بچے تیرہ سال کا ہے پندرہ سال کا ہے اور اس کا بھی دل پاکستان میں ہی ہے چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں لیکن خان صاحب کے لئے ہم کہیں بھی آ سکتے ہیں کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب کو کیوں نکالا گیا ہے عمران خان صاحب کو یہی اسی لئے نکالا گیا ہے کیونکہ پاکستان کی ترقی جو ہماری جو گرافیکل ہماری جو پوزیشن ہے پاکستان کی اس وقت تو پاکستان ایک تارگیٹ اس کے اوپر ہے اور چونکہ عمران خان ایک الگ ٹریک پہ لے کے قوم کو نکل آیا تھا ایک پائٹ پائپر کی طرح عمران خان قوم کو لے کے نکل آئے اور یہ برداس نہیں ہو رہا جن سے اور بس یہی وجہ ہے کہ اس کے بیچے سارے جو ہیں لیکن قوم کا ولولا جوش کہ ہم اس رات کو اکیلی چار عورتیں ہیں سب ہمارے بچے بیچے جو ہیں وہ دیفنس میں بھی ہیں فون کر رہے ہیں آپ کہاں ہیں لیکن ہمیں یہی ہے کہ ہمیں ایک فیملی کی طرح یہاں پہ ہیں فیملی میں ہیں ہم یہاں پہ آپ اپنے لیڈر کے لیے اسٹریلیا سے آگئی ہیں آپ کے لیڈر کی کون سی قوالٹیز ہیں وہاں پہ اتنا سفر کر گیا ہے آنسٹی آنسٹی ہے اس کی اور اس کی خوبصورتی بھی اس کی آنسٹی ہے وہاں پہ مجھے گورے لوگ جو ہیں وہ میرے لیڈر سے پہچانتے ہیں جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں تو ان مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا جیسا لیڈر جو ہے اس کی قدر کرو لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اگر پاکستانیوں کے اس کی قدر نہیں کریں گے تو اس جیسا لیڈر دوبارہ نہیں آئے گا عمران خان صاحب پہلی بار آئے آپ انٹرنیشنل سطح پہ آپ بیرون ملک سے آئی ہیں وہاں پہ کیا ریپیوٹ تھی جب عمران خان صاحب آئے تھے وہاں پہ تو عمران خان کو ہمیشہ سے لیڈر چاہے وہ کرکٹ ہو جائے چاہے جو بھی شاکت خانہ موج ہے اس کو کون نہیں جانتا عمران خان کو تو ہر کوئی جانتا ہے دنیا میں ان کو نواز شریف وغیرہ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا اب یہاں آ کے کیا پیغام لے کے آئی ہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اس سے آنے کا فائدہ ہوگا کوئی کیوں نہیں فائدہ ہوگا اگر ہم لوگ چالیس سال میں پہلی دفعہ نکلے ہیں ہمارے گھر والوں نے ہمیں پہلی دفعہ نکلنے دیئے تو اس سے بڑی جیت تو عمران خان کی ہو نہیں سکتی ہم لوگ ٹکٹ خرچ کر کے آئے ہیں تو اس سے بڑی اس کی کیا جیت ہے کوئی تحریک نہیں چل سکتی جب تک اس قوم کی عورتیں اور بچے سڑکوں پر نہ آئیں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی اور یہ تحریک ہے میں پاکستان بچانے آئی ہوں اور اپنے عمران خان کا ساتھ دینے آئی ہوں خان وہ انسان ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنے لئے کچھ نہیں کیا کیا ہے تو ملک کے لئے قوم کے لئے بیماروں کے لئے یوت کے لئے احساس پروگرام بنایا دنیا کے لئے پاکستان کا جھنڈا باول بالا کرنے کے لئے کلمہ شہادت کو بلند کرنے کے لئے اور پاکستان جس مقصد کے لئے بنا تھا وہ مقصد صرف اور صرف ایک خان اور اگر قائد اعظم کے بعد اگر کوئی آیا ہے تو صرف ایک خان ہے جس نے ہمارے ملک کو اس جگہ پہ پھر لے کر آیا ہے پاکستان کی ہماری گرین پاسپورٹ کی عزت بنائی ہے ہماری زندگی میں ہمارے بچوں کے لئے مستقبل سیف ہو گیا ہے پوری دنیا وہ ایک لالچی نہیں ہے وہ چور نہیں ہے وہ امین ہے وہ صادق ہے اس کے لئے ہم کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ہماری جان بھی ہے دنیا کو نظر آئے گا کہ حق کا ساتھ یہ دیکھیں یہ اللہ کی دیوئی عزت ہے یہ اللہ کا دیاوا بلند مقام ہے انسان اگر چور اچھکاو تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے آپ پوری فیملی کے ساتھ آئیں گے آپ کے جو لوگ تین سال تک انجوائی کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوٹے بن گئے ہیں ان کے والے سے کیا کہیں گے بدقسمتی ہے جی ان کی جو لوٹے بن گئے ہیں ایک آنسٹی ایک آنسٹ بند ہے اس کے ساتھ رہنا چاہئے تھا ہم اپنی بچیاں لے کے ساتھ نکلے ہیں کیونکہ بڑا اچھا محول اور سب کچھ ہے فرس ٹائم یہ زندگی میں ہم نے کام کی ہے اور ہم سب عمران خان کے ساتھ اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے اس کے ساتھ آنے والے انتخابات میں عمران خان صاحب آئیں گے اقتدار میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب عمران خان کو ہم سب عمران خان کو ہی لے کی آئیں گے جی انشاءاللہ سارا گن پیچھنے ہیں خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو گھر بیٹھی ہیں میرا خیال ہے اب تو بہت ہی کم خواتین بیٹھی نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میں سب کا پیغام دوں گی پلیز نکلیے حق اور سچ کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے